ہیلو فرینڈس گوڈ مورننگ جیما تادی کیسے ہو آپ سر آئی ہوپ آپ سب بھی اچھے ہی ہوں گے تو ابھی میں ویٹھ گی ہوں پوجہ میں نہا دھو کر کے سارا کام ہو چکا ہے ٹوٹل بس کھانا ہی رہ رہا ہے بچوں کے لیے تو وہ تو ابھی میں جب تک پوجہ کروں گی تب تک ان کا آنے کا ٹائم بھی ہو جائے گا پہلے سکول لینے کے لیے جانا پڑے گا انہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو ابھی میں کر لیتی ہوں پوجہ تو سب سے پہلے میں نے جوت لگا لی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک وہ لیا ہے گھر سے منگوائے تھے میں نے گل لے تو میں گیس پہ ہی وہ کر لیتی ہوں اور پھر اسی میں سامنگری ڈال کر کے ہون کر لیتی ہوں تو ابھی میں اس میں سامنگری لونگ اور کپور یہ سب وہ کر کے ہون کروں گی اس کے بعد پھر کتاب پڑھتے ہیں اور آرتی کرتی ہوں سب سے بعد میں جب ساری کتاب پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد تو بس ابھی پوجہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پہ کوئی تھا بھی نہیں ویڈیو بنانے والا جیسے تیسے میں نے فون کو سیٹ کیا اور تھوڑی سی ویڈیو بنائی آنکی تو اسی طرح سے میں ماتالانی کی پوجہ کرتی ہوں روڑ اور جیسے بھی آتی ہے اسی طرح سے کیونکہ زیادہ تو امبی وہ نہیں ہے جتنے بھی اپنے سے ہو پاتا ہے سب کچھ کرتے ہیں اور سردہ بھاؤ ہونی چاہیے باقی کچھ بھی نہ ہو من میں سردہ ہو وشواس ہو تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ماتالانی سب اس کو ٹھیک ٹھاک رکھے سب کو خوش رکھے بس یہی دعا کرتے ہیں موسیقی 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 سارا کام کرنے کے بعد ساڑھے دس یا گیارہ تو بجی جاتے ہیں پوجہ کرنے میں اور پھر بچے آتے ہیں ساڑھے گیارہ بجے تو ابھی پوجہ ہو جا کر کے دو کام ہی کر پاتی ہوں تب تک بچوں کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو بس ابھی میں بچوں کو لے آئی اور یہاں پہ بہت زیادہ سور رہتا ہے ہورن بجتے ہیں اسی وجہ سے میں راستے میں کچھ بھی بات نہیں کر پائی بس تھوڑی سی ویڈیو ہی سوٹ کی تھی راستے کی اور جیا کو ابھی تک تو لے رہی ہے یہ ہاتھ میں یہ اپنی پولو تھین اور بعد میں مجھے دے دی تھی اس نے اس کو یہ بھی بھاری لگتی ہے بیک تو دے ہی دیتی ہے پر اس کو یہ چھوٹی سی وہ بھی بھاری لگتی ہے چلنے میں تو یہ تھوڑی سی ویڈیو سوٹ کر رہی تھی جیا اب ہم جا رہے ہیں گھر گھر جانے کے بعد ان کا جو کام پھیلتا ہے وہ تو پورا مجھے پندرہ بیس منٹ لگ جاتی ہے کیونکہ ڈریس بھی سنگوانی پڑتی ہے ان کی اور اس کے بعد پھر کھانا بنا کے دیتی ہوں گرم گرم تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے جہاں سیلنڈر مارا ختم ہو جا ہے تو آج بسکتے سمکتے سے جسنا گزارہ کریں گے میں دو تین دن سا کہہ رہی ہے سیلنڈر دھوالو سیلنڈر دھوالو پر سنینی میری اب جنو ایک گھر چلا گیا اور ایک ڈوٹی گئے ہوئے اب سیلنڈر بھروانے والا کوئی نہیں ہے تو اب بچوں کو ہی نہیں سے کام چلانا پڑے ہلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب آپ سب بھی بہت اچھے ہوں گے ہلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ابھی میں اپنی ویڈیو شروع کر رہی ہوں تو آج میں نے ساڑھی پہنے تھی پوجا کرتی تب اور یہ ساڑھی اچھا کلر ہے وہ تھی میرے بہت اچھا لگتا ہے اور تیار میں بلکل سیمپل طریقے سے ہی ہوتی ہوں کیونکہ مجھے سیمپل لینا زیادہ پسند ہے زیادہ تام جھام نہیں کرتی ہوں آج گیس ختم ہو گئی ہے تو بچوں کو کھانا نہیں ملا لیٹ ہو گیا کھانے کو انہیں پھر سمجھ سے مغوین کے لیے فکر سکر سے آتے بہت تیج بھوک لگتی ہے تو بس ان کے پیٹ میں رام لولا ہوگا اب دیکھتے ہیں سیرنڈر بھر کے آئے گا تب بنائیں گے کھانا آلو کے پرانٹھے بناوں گی کیونکہ یہ روج روج کہتے ہیں کہ روج آلو ٹرماٹر ڈال یہ سب ہوتا ہے تو میں نے سوچے چلئے آلو کے پرانٹھے بنا دیتے ہیں اور ویسے بھی ابھی میں سیمپل کھانا ہی بنا رہی ہوں کیونکہ لیسون پی آج تو بند ہے اسی وجہ سے تو اب دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ میں اچھے اچھی ریسے پی شیئر کرنے کی کوشش کروں گی جب میرے برات کھل جائیں گے اس کے بعد میں تو چلیے بھی تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں کپڑے دھلنے ہیں کپڑے ویسے دھو دیتے ہیں میں نے بچوں کی ڈریس ہے اور میرے ہیں جیادہ نہیں ہیں وہ دھلنے ہیں اور سلنڈر آ جائے گا تو ان کے لیے کھانا بنانا ہے بس یہ کام بچائے باقی سارے کام ہو چکے ہیں تو ابھی میں کپڑے سکھانے کے لیے آگئی تھی بس میرے تھے اور بچوں کی ڈریس تھی الگ الگ بالٹی میں اس ویسے لانے پڑے کیونکہ میرے جو سونٹ ہے ان میں سے کلر نکلتا ہے تو اس ویسے پھر میں دوسری بالٹی میں رکھ کے لیے آئی تھی ڈریس کیونکہ بچوں کی ڈریس ہے وائٹ کلر کی اور اگر کلر بھی نہ نکلے تو وائٹ کلر پر تب بھی لگ جاتا ہے اگر ہمیں یہ لگتا ہے جانا کہ اس کپڑے کا کلر نکلنا بند ہو گیا ہے تو اس کا بھی کلر لگ جاتا ہے وائسے تو ایک بالٹی میں ہی آ جاتے پر پھر میں نے سوچا چلی ہے لگ 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 لے کے چلتے ہیں جو میں نے یہ صبح کپڑے دھولے تھے یہ سارے سوک چکے ہیں ان کو اتار کے لے چلیں گے بہت ہی تیج دھوپ ہے دھوپ میں بہت مسکل ہوتے ہیں کپڑے سکھانے پر ابھی تو فیلال موسم ایسا ہو رہا ہے کہ اتنی زیادہ تیج دھوپ نہیں لگتی جتنی گرمی میں لگتی ہے تو وائسے بھی ان کو سکھانے کے بعد ان کو لے کے چلتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں چلینڈر آ جائے گا تو پھر بچوں کو کھانا دے دوں بنا کے سمجھ سے کھائے تھے انہوں نے پر جیا سے تو ادھائی کھایا گیا بولی تھی کہ میر اچھا بہت اکی کو بھی لگ رہی تھی پر اکی نے کھا لیا مٹھے کے ساتھ میں اور نوراتروں کے دن چل لے ہیں تو بھجن کرتن سبھی کے یہاں ہو رہا ہے اجادہ تر تو اوپر چھت پہ بھی بھجن کرتن کی بہت ہی آواز آ رہی تھی گانے چل لے تھے مہتارانی کے تو اب تو پوری چہل پہل ہو رہی ہے نوراتروں میں تو فرینڈ چلیے سلینڈر بھی آ چکا ہے اور میں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا ٹائم دو بج رہے ہیں اب بچوں کو پرانٹھے دےوں گی بنا کے اور اپنے لئے چائے بناوں گی اور دو بچ چکے ہیں بس میں نے پوجا کرنے کے بعد بچوں کو سکول لینے چلی گئی اس کے بعد پھر سلینڈر کھل لی ہو گیا بچوں کا تو جیسے تیسے کر لیا تھا پر میں نے پھر بس ایک لوج لی تھی ممی نے دی تھی جو بجوائی تھی لوج اور تھوڑا سا پانی پی لیا تھا اور اسی سے میرا تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر میں لیٹ گی تھی تھوڑا دیر آرام کیا اور پھر میرا مانینی کیا چائے کو بس اب اپنے لیے چائے بنا لوں گی بچوں کو پرانٹھے دینے کے بعد اور یہ بھی پرانٹھے چائے سے ہی کھائیں گے دونوں نے ایک ایک پرانٹھا ہی کھایا تھا کیونکہ سموں سے کھائے ہوئے تھے اسی وجہ سے انہیں بھوک بھی زیادہ نہیں تھی تو بس اب آٹھا اٹھا کے رکھتا ہوں اس کے پاپ آئیں گے تب ان کے لیے بن جائے گا کبھی بھی پینٹ کی جیب چیک نہیں کرتی ہوں اور یہ سارے نوٹ میں نے دھوڑا لے پینٹ میں ہی تو اب یہ سکھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو فرینڈز کل کی ویڈیو میری موسکی سے سات آٹھ منٹ کی تھی اس کے بعد پھر میں ویڈیو کا اینڈ بھی نہیں کر پائی اور اینڈ کر رہی ہوں میں اگلے دن ویڈیو کا تو اگر آپ سب ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو لائک جرور کرا کریں لائک کرنے بہت کنجوسی کرتے ہیں ویسے ہی کم دیکھتے ہیں اور اتنا بھی سوری لائک نہیں کرتے ہیں تو پلیز یاد سے جب آپ ویڈیو چلائیں یاد سے ایک بار لائک کا بٹن ضرور دبائے کریں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ایک کمنٹ بھی ضرور کیجئے کیونکہ اچھا لگتا ہے بہت من خوش سا ہو جاتا ہے ویسے تو ویوز دیکھ کے بہت زیادہ ہو جاتی ہے پر اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں جتنا لوگ بھی دیکھتے ہیں تو ابھی تھوڑی سی تسلیسی ہو جاتی ہے کہ ہاں ہمیں کوئی تو پسند کری رہا ہے تو ہمسی ملتی ہے ویڈیو بنانے کی بھی اور اب تو میں ویڈیو ویڈیو بہت کم سوٹ کرتی ہوں اسی وجہ سے کیونکہ من بھی تبھی لگتا ہے جب زیادہ سے زیادہ فرینڈز ویڈیو دیکھیں فولو کریں تو من بھی تبھی لگتا ہے اور ایسے من بھی نہیں لگتا ویڈیو ڈالنے کا گھر سوچتے جانے کا پر بچوں کی چھٹی ہے تو ورط بھی یہی پہ کھولنے پڑے گے جب یہی پہ ورط رکھے ہیں تو اسی وجہ سے گھر بھی نہیں جایا جائے گا ساید کیونکہ بچوں کی چھٹی تین چار دن کی ہے تو آنے جانے میں ہی رہ جائیں گے تو چلیے فری فرینڈز اس ویڈیو کر لیتے ہیں یہی پہ اگر آپ سو کجرسی پہ پسند آئے تو لائک جرور کیجئے گا اور باقی تو روزی بولتی ہوں ویسے تو میں پر بولنے کا کوئی خاص وہ ریجلٹ نجر نہیں آتا کیونکہ جہاں میرے سبسکرائب رکھے ہوئے ہیں بس وہی پہ رکھے ہوئے ہیں سبسکرائب کرنے میں کوئی بھی نیٹ یا کوئی بھی پیسے نہیں لگتے ہیں بس ایک بار آپ کو دبانا ہوتا ہے بٹن اور گھنٹی کا تو بس تھوڑا سی ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے اس سے اور یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں چلیے کوئی نہ کوئی تو دیکھ ہی رہا ہے ہمیں سن رہا ہے تو پلیز ایسا مت کیجئے اور جتنے میں سبسکرائبڑ ہیں ان کے فون میں ویڈیو تو کی نوٹیفیگیشن تجھاتی ہے تو ایک بار ویڈیو کو جرور کھولا کریں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کی من تب دکھی ہوتا ہے جب اتنے دنوں سے ہم لگے ہوئے یوٹیوب پہ اور اس کا رجلٹ ایسا آئے تو بہت ہی دکھی ہوتا ہے من بھی اور ایسا لگتا ہے کہ اتنے کم بیوز بن رہے ہیں کہ میرے ڈولر بھی اتنے کم بن رہے ہیں کہ پتہ نہیں سیلی بھی کب کی کب آئے گی تو اس سے مجھے دکھ نہیں ہوتا اگر میری ویڈیو جیدہ سے جیدہ فرینڈز دیکھیں تو مجھے نہ بہت زیادہ رہتا ہے پورا دن ٹینسن رہتی ہے ایسی بات کو لے کے تو چلی فرینڈز وہ تو آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ یہاں سے یہاں اٹھانے میں بہت مدد کرتے ہیں سبھی یوٹیوبرز کی کچھ نہیں پتا چلتا ٹائم کا کس کا ٹائم اتنا اچھا ہو سکتا ہے وقت کا کچھ بھی پتا نہیں چلتا کس کو آپ اونچا اٹھا دیتے ہیں اور کس کو اٹھا کر کے نیچے بھی ڈائے دیتے ہیں اچھے دیکھیں کتنا سور مچا رہے ہیں بہت